ہیلو فرنس نمستے کیسے ہو آپ سب تو آج میں آپ کے ساتھ لال مرچی کے چار کی ریسپی شیئر کروں گی تو جس کے لیے ہم نے لی ہے لال مرچی یہ میں نے اچھی طرح سے دھوکہ سکھا کر رکھی ہیں ان کو بیچ میں سے اس طرح سے کٹ کر دیا ہے ہم چور پاوڈر لیا ہے نمک سو دنسار ہلزی پاوڈر اور تھوڑی سی لال مرچی لی ہے کیونکہ یہ مرچی ہماری تیکھی نہیں ہے ایک کٹوری سرسو کا تیل میں نے سرسو کے تیل کو گرم کر لیا ہے اور تیل ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے سوف اور رائی پیچھ لی ہے اس طرح سے ہی پیچھنی ہے زیادہ مہین نہیں پیچھنی تھوڑی درداری سی ہی پیچھنی ہے تو سوف اور رائی کو اس پلٹر میں ڈالیں گے ہلزی اور لال مرچی نمک اور انچور پاوڈر اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے دو چمچ اس میں سرسو کا تیل ملانا ہے دو سے تین چمچ ملا دیں گے اور مکس کریں گے اسے تو اس طرح سے ہمیں اپنے مسائلے کو مکس کر لینا ہے مسائلہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے تو مرچیوں بھر لیتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے مرچی بھر دینی ہے تو ساری مرچی ہم نے بھر لی ہے اس طرح سے ہی بھرنی ہے تو جار میں ڈال دیتے ہیں ایک ایک مرچی کو اس طرح سے ہمیں رکھتے جائیں گے تو مرچیوں کو ہم نے جار کے اندر ڈال دیا ہے ڈالیں گے سرسو کا تیل تیل بھی ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے تیل گنگنہ کر کے ٹھنڈا ہو جائے جب ہی ڈالنا ہے اس کو ڈال دیں گے اس سے ہماری مرچیاں خراب نہیں ہوتی ہیں تو ہماری مرچ کے اچار کی ریسپی بن کر بھی کل تیار ہے اگر آپ کو میرے مرچ کے اچار کی ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائے گا کہ آپ کو میرے مرچی کے اچار کی ریسپی کیسی لگی سرسو کے تیل کو ہمیں گرم کر کے ٹھنڈا کر کے ہی اچار میں ڈالنا ہے اس سے ہمارا اچار خراب نہیں ہوتا ہے مجھے